میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ لوگوں تقویٰ اختیار کر اللہ سے ڈرتے رہا ہو اللہ سے خوف کھاتے رہا ہو تقویٰ کے معنی تقویٰ کا معنی حضور کے محبوب صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں آپ فرمایاں ایسی اطاعت ہے ایسی فرمبرداری جس میں نافرمانی کا شائبہ بھی نہیں ہو اسے تقویٰ کہتے ہیں آپ نے اچھا فرمایا وَيُزْكَرْ فَلَا يُنْسَى یادِ الٰہی ایسی یادِ الٰہی جو غفلت سے پاک ہو میں آپ سے کہتے رہتا ہوں کہ آپ جب ذکر کی محفل میں بیٹھیں تو آپ اخلاص سے بیٹھیں اخلاص کا کیا مطلب ہے اخلاص کا مطلب ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا رب دیکھ رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس طرح بیٹھنا ہے جیسے اس کی بارگاہ میں حاضر ہے تو یہاں ارشاد فرمہ وَيُزْكَرْ فَلَا يُنْسَى کہ یادِ الٰہی غفلت سے پاک ہو اسے بھی تقویٰ کہتے ہیں پھر ارشاد فرمہ وَيُزْكَرْ فَلَا يُقْفَرْ ایسی اللہ کا شک جو ناشکری سے پاک ہو ایسا اللہ کا شک جو ناشکری سے پاک ہو تو تقویٰ کیا ہے تقویٰ کے یہ تین معنی ہیں بھی شمار اس پہ علمانے باتیں کی ہیں اس کے انعامات بھی ہیں اس کی کرم فرمائیاں بھی ہیں اور اس کے معنی اور جتنے موسیقی